سو فرنڈز آج ڈیٹ ہے بھئی 23 سپٹیمبر میرے پاس یہاں پہ بیٹکوائن کا لائف چارٹ اپن ہے بیٹی سی یو ایسٹیٹی کا پیر ہے 15 منٹس کا جو ٹائم فریم ہے میں نے وہ لگایا ہوا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو یہ ایک لائف چارٹ ہے اور اس وقت میں جو پرائیس ہے وہ ہے تقریب میں 63000 دالر اب یہاں پہ آپ لوگوں کو جاتو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ کو گرین فلیگ ملے آپ لوگوں نے بائی لین ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی ہمیں بائی یہاں پہ مل رہی ہیں اور جب آپ لوگوں کو یہاں پہ ریٹ فلیگ ملتا ہے تو آپ لوگوں نے سیل لے لینی ہے اب یہ جو ٹریننگ سٹیٹیجی آپ کو دکھنے میں تھوڑا آسان لگ رہی ہوگی مگر یہاں پہ میں موونگ ریورجز کا پیر ایڈ کروں گا جس کی وجہ سے اس کے ریزلٹ 80% تک آ جائیں گے ہم یہاں پہ اپنے سٹاپ لاؤس کو پھٹ کروانے سے بچے جائیں گے پھر یہ ٹریننگ سٹیٹیجی ان لوگوں کے لیے بن جائے گی جنہیں یہاں ٹریننگ کی کوئی بہت زیادہ سنس نہیں ہے مگر ہاں وہ اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں یہاں پہ گرین فلیک کا بولا گیا ہے ہم نے بائی لینی ہے تو ہم بائی لینے جب ہمیں ریڈ فلیک کا بولا گیا ہے آپ لوگ انہیں سیل لینی ہے تو سیل لینے گے تو آپ لوگ اس ٹریننگ سٹیٹیجی کو 80% تک کیسے لے کر جا سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم تمہارا چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں ایک اور چیز آپ لوگ جہاں پہ بتانا چاہو گا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیلیگرام گروپ ہے بھئی جہاں پہ ہم آپ لوگوں کے لیے فری کے کرپٹو سیگنل شیئر کرتے ہیں ٹریننگ سٹیٹیجی شیئر کرتے ہیں فری کے کرپٹو ایڈروف آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کرتے رہتے ہیں تو ٹیلگرام بلکہ فری میں ہے لینک آپ کو اس ویڈیو پہ ڈسکرپٹیاں سے مل جائے گا اسے لینکے ساتھ آپ لوگ اسے جوائن کریں اب بھائی یہ جو ٹریننگ سٹیٹیجی ہے یہ صرف کرپٹو پہ کام نہیں کرے گی یہ فور ایکس پہ بھی کام کرے گی سٹاکس پہ بھی کام کرے گی کوموڈیٹیز پہ بھی کام کرو گی اور اگر آپ لوگ کوئی ایسی کرپٹو ایکچینج کو ٹونڈ رہے ہوگا جہاں پہ آپ کو کرپٹو کے ساتھ میں سٹاکس کوموڈیٹیز اور فور ایکس سے پیرز ملیں تو اس کے لیے میرے خیال سے ابھی طرح جو بین ایکس ایکس چینج ہے یہ تھوڑی سی بہتر ہے تری ہنڈر تھٹی سکس ملین یو ایس ڈالر اس کا ٹونٹی فور ارز کا وولیم ہے اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہو کہ کاموڈیٹیز کے پیرز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں اینڈیسیز فور ایکس اور اس کے لیے کرپٹو کے بے شمار پیرز یہاں پہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں ابھی یہاں پہ ایک ایڈروپ چل رہا ہے جہاں پہ آپ لوگ آئی فون سکسٹین پرو میکس حاصل کر سکتے ہو ففٹی ڈالر سے لے کر ٹو ہنڈر ڈالر تک ہے یہاں پہ ریوارڈ ہے اس کے لیے چھے سے ساٹھ آس میں اسے مکمل کرنا ہے اس کے لیے ان کا جو سائن اپ بونس ہے وہ بھی کچھ بہتر ہے اگر یہاں پہ ایک آنڈ بنانا چاہتے ہو تو لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ملے جائے گا بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی سٹریڈنگ سٹریڈجی کی تو یہ جو میرے پاس میں انڈیکیٹر لگاو ہے یہ ہے بھئی بلیک فلیگ انڈیکیٹر لگانے کے طریقہ بہت آسان ہوتا ہے آپ لوگ انڈیکیٹرز میں آتے ہو یہاں پہ آ کر بلیک فلیگ ٹائپ کرو گے تو انڈیکیٹر آپ کے سامنے آ جائے گا وی ایس ایف انڈیس کے سامنے لکھاو ہے 4873 اس کی کومنٹس ہیں آپ لوگ انڈیکیٹر کو جہاں پہ آ کر لگا لینا ہے اب جتنی آپ لوگوں کو اس کی موگ یہ سموتھ نظر آ رہی ہے بھئی اتنی نہیں تھی اسے ہم نے جو ہے کسٹمائز کیا ہے اس کی کسٹمائزیشن کیسے کیا ہے اس کی سیٹنگ کیا ہے تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ہے کہ ہاں یار یہ ٹریڈنگ سٹریڈجی تو بہت اچھی ہے ریڈ کے ساتھ میں سیل لینا ہے گرین کے ساتھ میں بائے لینا ہے مگر میرے بھائیو یہ آپ لوگوں کو سٹاپ لاؤز کو اکیٹ کروا سکتی ہے کیسے اگر آپ نے یہاں سے بائے لی تھی اس ایریا سے تو یہاں پہ دیکھو اس نے سیل میں آ کر آپ کو سٹاپ لاؤز ریٹ کروا دیا ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے سیل کی تو یہ دیکھو بھائی آپ نے اگر یہاں پہ آ کر سیل لی تھی اس ایریا میں آ کر تو اس نے یہاں پہ اپس ٹاپ لاؤ سیٹ کر با دیا اس سے کیسے بچنا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ مومنگ ایورجز کا ایک پیر ایڈ کرنے لگے ہیں میں نے کیا کیا انڈیکیٹرز میں آیا اور یہاں پہ آگا ٹائپ کیا ٹین ان ون ڈیفرنڈ مومنگ ایورجز اس کا کیا فائدہ ہے آپ ایک انڈیکیٹر لگاتے ہو آپ کو یہاں پہ ملٹی برن مومنگ ایورجز کو آپشن مل جاتے ہیں چتنی چاہیے لگا لو تو میں نے یہاں پہ ٹھوٹین اور ٹھائپ کا جو ایکسپننیشل مومنگ ایورجز ہے وہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی لگا لینے ہمارے پاس میں بلیک سلیگ آ گیا مومنگ ایورجز جو آپ نے لگائی ہیں یہاں پہ وہ آ گئی بلیک سلیگ کی جو کسٹمیزیشن وہ کیسے ہے اس ویڈیو کا اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں ساتھ میں ابھی دیکھو جی ہم بالکل سٹارٹس ہی بات کرتے ہیں لائف چارٹ پہ رہتے ہوئے اب آپ لوگوں کو میں نے پہلے اس کا قانون کیا بتایا ہے کہ جب آپ کو گرین فلیگ ملے آپ لوگوں نے بائے لینا ہے مگر کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے بائے لیا اس نے آپ کو یہاں پہ ایکزٹ کروا دیا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ لوگوں کو گرین فلیگ کے اوپر رہتے ہوئے دانورڈ کروس ملے گا تو آپ لوگوں نے ایکزٹ ہو جانا ہے ٹریڈ میں آپ لوگوں نے نہیں رہنا ہے یا تا آپ لوگوں نے ٹریڈ لینی ہی نہیں ہے جب آپ کو گرین فلیک پہ رہتے ہوئے اپورڈ کراس ملے گا اس اگا پہ تو آپ لوگوں نے پھر بائی میں بیٹھ جانا ہے جیسے ہی ڈانورڈ کراس ملے ایکزٹ ہو جو پھر آپ کو جہاں پہ اپورڈ کراس ملا آپ لوگ بائی میں بیٹھ جو مطلب یہ کہ گرین فلیک کے اوپر رہتے ہوئے ڈانورڈ جتنے بھی کراسیز ہوں گے وہاں پہ یا تو ایکزٹ ہو جائیں گے یا پھر آپ لوگ ٹریڈ نہیں لیں گے اثر بائیز آپ لوگوں کو جتنے بھی سٹاپ لوسیز ہیں وہ ہٹ ہوتے رہیں گے فائدے کی جگہ ہمیں نقصان ہوتا رہے گا اگر ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک اور یہاں پہ بائی کی تو یہ دیکھو بھائی آپ نے یہاں پہ بائی لیا ہمیں ایک اچھا کسا بائی بلا یہاں پہ سیل جانے لگیا اس نے ڈانورڈ کراس دیا ایکزٹ ہو جاؤ یہاں پہ اپورڈ کراس دیا بائی لے لو پھر یہ دیکھو آپ نے یہاں پہ اپورڈ کراس دیا مگر یہاں پہ کس نے آپ کو سٹاپ لوسیز ہٹ کروا دیا آپ نے ایک کرنا تھا یہاں پہ ڈانورڈ جو کراس ہوا تھا ادھر آ کر ایکزٹ ہو جانا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے سٹاپ لوس کو ہٹ کرو مانے سے بس سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں سیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی آپ کو جو چارٹ ہے چھپا کے نہیں دکھا رہا ہوں تمام چیزیں لائف دکھا رہا ہوں اس وقت میں چوبیس اگست کا جو ہے یہ چارٹ اوپن ہے آپ لوگ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں اس چاکہ پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اگر سیل کی یہ دیکھو بھئی اس نے ہمیں اس ڈانورڈ کراس کے اوپر یا پھر اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ڈانورڈ کراس ہوا ہے ہمیں یہاں پہ سیل دیا ٹھیک ہے اپورڈ کراس فرائدرا کو نقصان نہیں وہ ڈانورڈ کراس دیا ہم نے یہاں پہ سیل دے لی اب جیسے یہ اپورڈ کراس دے گا آپ یہاں سے ایگزٹ ہو جاؤ گے یا پھر آپ لوگ ٹریڈ میں نہیں رہو گے مطلب کہ یہاں پہ ٹریڈ لوگ ہی نہیں پھر یہ دیکھیں آپ کو ڈانورڈ کراس دیا آپ لوگ سیل دے لوگے پھر سے یہاں پہ ڈانورڈ کراس دیا آپ لوگ سیل دو لگے پھر سے آپ ایک ڈانورڈ کراوس ملا سن لے لو ادھر اپورڈ کراوس دیا ہے تو آپ لوگ بائے نہیں لوگے ویڈ کرو گی جب تک ڈانورڈ کراوس نہیں ہوتا ہے جیسے ہی نیچے کا کراوس ہوتا ہے اس جگہ پہ دیکھو پھر سے سن لے لیا اتنی بڑی موو میں اگر آپ لوگوں کو دو سے تین چار ٹریڈز مل جاتی ہیں تو یار آپ لوگ اچھا خاصا پروفٹ کما لیتے ہو زیادہ پورا جو دن ہے وہ ٹریڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو سیمپل سی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے ایک مرتبہ بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جب آپ لوگوں کو ریڈ فلیگ ملے گا تو اس کے نیچے آپ لوگوں نے ڈانورڈ کراوس دیز کو فالو کرنا ہے اپورڈ کراوس دیز جیسے ہی آئیں گے آپ لوگ وہاں سے ایکزٹ ہو جاؤ گے اگر ہم بات کرتے ہیں بائے کی تو جیسے ہی آپ کو گرین کلر کا یہ سائن ملتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپورڈ کراوس دیز کو فالو کرنا ہے ڈانورڈ کراوس دیز کو آپ لوگوں نے اگنور کر دینا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹریڈ میں نہیں رہنا ہے آپ لوگوں نے ایکزٹ ہو جانا ہے سیمپل سی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے کسی بھی قسم کے ایشو آئے مجھے پومنٹ در کے لازمی بتائیں بلیک فلیگ کس طریقے سے لگانا ہے آپ لوگوں نے بتا چکا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کسنمیزیشن کی اپجیک ٹریڈ کی ایک آپشن ہوتا ہے آپ لوگ اس پہ کلک کروگے تو آپ لوگوں پہ سامنے بلیک فلیگ یہاں پہ یہ آجے گا اس پہ آپ لوگ کلک کروگے اس کا یہ در سیٹنگ آپشن ہے یہ یہاں پہ دیکھو اپن ہوگیا سب سے پہلے آپ لوگ آوگے اس کے سٹائل میں سٹائل میں آنے کے بعد ٹریلنگ سٹوپ یہاں پہ ٹک رہنے دوگے ادھر سے ٹک ہٹا دینا ہے فیبنیچی وان ٹو تھری یہاں پہ ٹک رہنے دوگے ہیل اینڈر پہ ٹک رہنے دوگے پھر آپ لوگ کیا کروگے ایل ایس ون جو ہے یہاں پہ یہ تمام ٹک نہا سے ہٹاوگے پلوٹس بیگرون یہ جو تینوں اپشن ہیں یہاں پہ آپ لوگ ٹک رہنے دوگے پھر آپ لوگ جا جوگے انپوٹ میں ابھی جو چیز بتانے لگا ہوں اس ٹیٹی سٹیٹیجی کی جانا ہے بہت گھر سے سمجھے گا انڈیگیٹر ٹائم فریم میں چارٹ رہنے دوگے ٹرین ٹائپ میں موڈیفائیڈ رہنے دوگے اسے آپ لوگوں نے ان موڈیفائیڈ نہیں کرنا ہے ایٹیئر پیریٹ اور ایٹیئر فیکٹر اس کا یہ نہیں ہوگا جو کہ اب آپ لوگوں کے یہاں پہ شو ہو رہا ہے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہم نے یہاں پہ اس سیٹنگ کو سیٹ کیا ہے ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایٹیئر فیکٹر فیپٹین ہے اور آپ کے پاس میں یہ جو دیکھو یہ ایریا ہمارے پاس میں گرین ہے میں جا کرتا ہوں کسے جس ٹین کرتا ہوں ابھی دیکھئے گا کیا ہوگا اس نے ہماری اس ساری ٹریڈ کی جو سینسٹی خراب کر دی نہ تو آپ یہاں پہ ٹھیک طریقے سے بائے لے سکتے ہو نہ سیل لے سکتے ہو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکر ہٹ ریڈنگ پیئر کے حساب سے ہلکی پھلکی جو یہاں پہ چینجیز ہیں اس سے کر کے دیکھ لینا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سٹریٹیجی ہے آپ لوگوں کو ایٹی پرسن تک ریڈزر دینے کے قابل ہو جاتی ہے اسی قسم کی کچھ اور ویڈیوز ہیں جو کہ پرائیمری یوزر کے لیے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آرڈر بلوکس کیا ہوتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دے دی ہے انیمپلائیمنٹ ڈیٹا کرپٹو کو فوریکس کو سٹاکس کو کیسے ایفیکٹ کرتا ہے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی ہے پھر اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں انٹرسٹ ریڈز کیا ہوتے ہیں اپو ایم سی کیا ہوتا ہے فیڈ ڈیزرگ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو دی ہے میرے چینل پہ آپ لوگوں مل جائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اگر آج کی اس ویڈیو میں کسی بھی قسم کا کنفیجن ہے کومنٹ کر کے بتائیں بینگر کے سچینج پہ اگر آپ لوگ پر آکان بنانا چاہتے ہیں لنکھ آپ کے ویڈیو پر ڈسکرپٹیاں سے مل جائے گا اور اگر کسی بھی قسم کا کنفیجن ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں سو دیٹ ہم آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہتر ویڈیوز لے کر آئیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال دکھئے وہ شکریہ لانکھ